موسیقی 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 میڈیا پر وائرل ہوا ہے جس میں بھاگوت کتھا کہ دوران یوک لائسنسی بندوق سے فائرنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی دوران کسے نے فائرنگ کرنے کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیا جس کو سنگیان ملے کر پولس سب معاملے کی جہاش پڑتال میں جھوٹی ہے بتایا گیا کہ پالی تھانہ شیطر کے سورا پور گاؤ نوازی لالا رام کچوہا کے یہاں بھاگوت کتھا کا آئیوجن چل رہا تھا اسی بیچے کیوک لائسنسی بندوق سے ہوای فائرنگ کرنے لگا جس کا ویڈیو بنا کر کسے نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا حالانکہ آروپی فرار چل رہا ہے اور پولس لگاتار اس کی تلاش میں جھوٹی ہوئی ہے کرنے پہ آیا ہے کہ ایک ربی موہل نام کے بیکتی جو کی شینولا پور پالی کے رہنے والے ہیں اور اس کے نام سے ڈبل بیرل کی بندوق ہے لائسنسی یہ اپنے سسنال سورا پور دہتی سورا پور میں جا کے اس نے ہرسپائرنگ کیا ہے اور تلاش جاری ہے یہ معلوم چلا ہے کہ اس طرح لوکیشن نوڑا میں ہے سکھ رہی اس میں آپ سے کاروائی کی جائے گی اور یہ صدر کتوالی شیطر کی انترگت بیتی ایک اپریل سے آٹو چالکو اور بھاڑا واہنوں سے وصولی کا ٹینڈر اٹھا دیا گیا تھا جس کے تحت پالی کا پرشاسن دوارہ نردھارت شلک ٹھیکے دار دوارہ وصولی کی جوا رہی تھے جس کا لگاتار ورود آٹو اور بھاڑا واہن چالک کرتے آ رہے تھے اسے کے تحت نو نرواچیت نگر پالی کا دھیاکش کے آواز کے سامنے آٹو چالکو نے پردرشن کرتے ہوئے پرچ نہ کٹ پائے جانے کی گوہار لگائی آگے کیا کچھ کہا انہوں نے وہ بھی دیکھتے ہیں لڑکی کہتے ہیں ہم چھڑکانی کا مقدمہ لگا دیں گے پولیت ساتھل اس میں کوئی ساتھ نہیں دیتی ہے پولیت ساتھل کہتے ہیں ہمارے ہی ہے وہ لوگ کہتے ہیں چار اسٹینڈ ان کو دیئے گئے ہر جگہ یہ بصول کرتے ہیں موٹر سیکلوں سے اور لڑکی بھی چڑتی ہیں اس میں اور اس میں ماران کے لیے لڑکیں لگائے رکھے ہیں اور چبرچستی جو ہے پیسہ لکاتے ہیں جنو جیس پیسہ لکاتے ہیں جنو پیسہ لکاتے ہیں ڈیون کو لگا لکھے ہیں جو پیسے جیس پیسہ لکاتے ہیں لے لے تھی ہیں جو پیسہ لکاتے ہیں آپ پھلک کار چھٹکانی لبا دیں گے رہا ہی ہے پہچیس روپے کی پرچی کرتی ہیں کب سے کر رہی ہے؟ یہ دو مہینہ ہو رہی ہے بلن شہر میں پولیس اور نارکوٹیکس ٹیم نے بڑے پیمانے پر گانجہ تسکری کا بھانڈا فوڈ کیا ہے بتا دکی قریب تیس لاکھ کے ایک کونٹل سے ادھیک گانجے کے ساتھ دو شاتر تسکر گرفتار کے گئے ہیں کینٹر میں ٹین کاٹ کر بنائے کیبن میں چھپا کر وہ گانجہ لے جائے کرتے تھے وہی اوڑیسہ سلا کر دلے کے آس پاس کے جن پدوں میں گانجوں کی بڑی کھے پہنچائی جانی تھی ٹیم نے دے راج شیطر کے گاؤ حضرت پورستے تیک ڈھابے کے پاس سے انہیں گرفتار کیا ہے ایک کونٹل آٹھ سو بیس گرام گانجہ برامد ہوا ہے اور ان کو جو نارکوٹس کی ٹیم اور خرجہ دہات کی ٹیم حضرت پور کرسنا ڈھابا کے پاس سے انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کے یرود مقدمہ لکھ کر کے ان کے یرود بدک کاروائی کی جارہے ہیں وہ ساری چیزیں جانت میں ابھی بات میں مکنی کئے اویاد ٹیمپو سٹینڈ کو کانپور پولس پر آدے رہی ہے بتا دے کہ اویاد سٹینڈ میں بینا پرمیٹ والے ٹیمپو چل رہے ہیں آٹو چالک چورہوں پر منمانی کرتے ہیں ان کو پولس کا ڈر تک نہیں ہے وہی مکہ منتری کے آدے شوکے یاتا یاتباگ کے آلہ دکاری دھجیا تک اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں سپر کیمکہ منتری یوگی آدینات کی آدے شوکے یادیتی آتا ہوا کان پوری آتا ہے کان پوری آتا ہے منتری کے آدے شوکے یادیتی ہے تین اینچائی نیسنل خائد پر جوڑا ہے کوری طریقے تو آگای سٹینڈ کو آلائے گا ہے پر کئی نہ کئی انگر بات کیا تو کیوں ہے یہ کھانا پورچی کی بات ہے ناکے لوگ لگا لاچہی انیچائی زیادر آئے گا ہے اور آپ کو تستیار کیا مجزلیں بکھائیں موسیقی 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 ٹھیکے دار دھرمیند روپا دھیائے پر لیندین کے بواد میں تین مجدوروں نے دھاردار ہتھیار سے حملہ کر دیا ہے وہ اپنے گھر کے پاس دو تین لوگوں کے ساتھ بیٹھے تے تب ہی لہو لہان ہونے پر وہ سڑک پر گر گئے گھائل کو لوگوں نے پولس کی مدد سے زرہ سپتال میں بھرتی کر آیا جوہاں پولس نے مقدمہ درش کر ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پولس دوارہ موقع پر پہنچ کر پیڑیت کو تتکالہ اسپتال پہنچایا گیا تتہا ایک تینوں وقتیوں میں جو کی حملہ پر تھے ایک وقتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تتہا انہ دو وقتیوں کی گرفتاری کا پریاس کیا جا رہا ہے خبر اور ایہ سے ہی ہے جہاں صدر کتوالی شیدر کے انترگرد گرام کرمپور کے سمی پہ ایک تیز رفتار ٹرک نے کار میں ٹکھر مار دی جس سے کار ڈیوائیڈر پر چڑ گئی اور ہاتھ سے کا شکار ہو گئی وہی مہلہ کی علاج کے دوران موت ہوئی ہے ایمبولنز کی مادیم سے انہیں پچاس سیہ اسپتال میں بھرتی بھی کر آیا گیا جوہاں ایک مہلہ کی علاج کے دوران موت کی خبر ہے جبکہ ایک مہلہ کو گمبیر چوٹ کے چلتے سیفائی کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے خبر کوشانبی سے ہے جہاں پولس نے چوری کی پانچ بڑی گھٹناوں کا کھلاسہ کیا ہے اور پولس نے گینگ میں شامل دو مہلہ سمیت پانچ چوروں کو گرفتار کیا ہے پکڑی گھر چوروں کی نشان دہی پر پولس نے تیس لاکھ روپے کی قیمت کے گہنے اور ڈیڑھ لاکھ روپے تک کا کیش پر آمد کیا ہے گینگ میں شامل دو چور ابھی بھی فلحال فرار ہے وائی ایس پی برجیش کمار شرواستب نے بتایا کہ زلے کے منجھنپور مہوہ گھاٹ اور کراری تھانہ علاقے میں چوری کی پانچ بڑی واردات ہوئی تھی جس کے خلاصے کے لیے لوکل پولس کے علاوہ ایس او جی اور سرولانس ٹیم کو بھی لگائے گیا تھا وائی پولس ٹیم نے کڑی محنت کے بعد چوری کرنے والے اس گینگ کا خلاصہ کیا ہے چوری اور نکبجنی کی گھٹنائیں ہوئی تھی کلپاج گھٹنائیں ہوئی تھی ان کے کھلاسے کے لیے تھانے کے علاوہ ہمارے ایس او جی اور سرولانس کی ٹیم لگائی گئی تھی لگی ہوئی ٹیم نے بڑا پریشنم کیا اور دو الگ الگ گینگ کے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا جس میں دو محلائیں بھی ہیں ان کے کبجے سے چوری کی گئی سمپتی میں سے تیس لاکھ سے ادھیک کے سونے چاندی کی جیورات اور ایک لاکھ پانچ سو روپے کیس برامت کیا گیا ہے ان کے ویرد جو ابھیوک پنجی کرت ہیں اس میں بہت جلدی چارشیٹ کر کے ان کے گھلاپ گینگشٹر ایک کی کاروائی کریں گے ڈلی سے بلکل سٹے تھانہ لونی بورڈر شیطر میں کل شام ہوئی تاور توڑ گولی باری میں ڈلی نوازی ایک محلہ کویتو اور گازی آباد نوازی ایک یوک روی گھائل ہو گئے بتا دے کہ محلہ کے ہاتھ میں گولی لگی ہے وہی یوک کے پیر میں بھی گولی لگی ہے گولی باری کی اس گھٹنا سے علاقے میں ہڑکم بچ گیا ہے اور آنان فانان میں اسپطال بھی لے جائے گیا جہاں سے ان کو ڈلی تک شفٹ کر دیا گیا وہی گھائل محلہ نے بتایا کہ وہ ڈلی سے سبزی لینے آئے تھی اور گھر واپس لوٹ رہی تھی تب ہی بائیک پر آئے دو بدماشوں نے تاور توڑ گولی چلا دی بائیک پر آئے بدماشوں نے اپنا مو ڈھکا ہوا تھا ماملہ یہ بھی پرانہ بتایا جا رہا ہے بتاتے چلے کہ دیپاولی پر ہوئے جھگڑے کا بدلہ لینے کے لیے ایک یوک کے ہاتھیا کرنے آئے دو بدماشوں نے یہ تاور توڑ گولی چلائی تھی بے تو گولی چنے ماری پتہ نہیں چلا کچھ کیا گارہا تھا بھلا موٹ سائیل زیت کیسے تھے موٹ سائیل زیت کیسے تھے کچھ لوٹ سائیل زیت کیسے تھے موٹ سائیل زیت کیسے تھے تو ہوا ہم فائرنگ کری ہاں 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 یہاں ہاں ہاں کچھ جائے پیشے ہوں اپر پہنچی تو ایک بیٹی روی کے بائیک پیر میں اور ایک سٹی اور دلی کی رہنے والی مہلہ آنیٹہ تھے پائیں بازوں نے پوڑی لگی ہوئی تھی دونوں کو تدکال چکرسہ کے لیے ہسپیٹر بھیجا گیا دونوں خطرے سے باہر اور گولی چلنے کے کارانوں کے بیسے میں پتا کیا گیا تو دونوں پیرتوں نے بتایا کہ دو لوگ موٹر سائٹل سوار تھے جنہوں نے کی گولی چلایا اس کے بعد پولیس نے گھن چھاندین کی پتا چلا کہ پرو کے بیوار کے کاران ایک گھروں نام کے لڑکے کی حسد خیلوار نام کے لڑکے سے بیوار چل رہا تھا اور اسی بیوار میں دو لوگوں کے دوارا یہ گھٹنا کاریت کرائے گے پولیس ٹیم نے اس بولٹر میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی